اسلام علیکم اس ویڈیو میں آئی فون ٹویل پرو ٹویل پرو میں سب ایک گلاس کیسے ریپلیس کرتے ہیں سب سے پہلے اسے چیک کر لیں فلیش کلائٹ چلنے چاہیے سگنل آنے چاہیے اوپر وائی فائی چلنا چاہیے یہ پہلے آپ چیک کر لیں کیونکہ کسٹمر بعد میں آپ کے ساتھ کوئی نسلہ نہ بنائے تو آپ نے اسے سب سے پہلے چیک کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ یہاں سے آپ نے اس کا گلاس وغیرہ بروک کرنا ہے سو یہ بلکل سیم اسی جگہ سے کیمرے کے پاس آپ نے بروک کرنا ہے فلیش لائٹ کے بلکل پاس بروکنگ نہیں کرنی کیونکہ وہاں پہ فلیکس ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ نے سائیڈوں پہ بروکنگ کر رہینا ہے گلاس پڑے کر سے تاکہ آپ نے جب یہ بیک گلاس اتارنا ہے تو آپ نے اسے آسانی سے اتر جائے تو اسے فکسر میں فکس کر دی ہے میں نے تو یہاں پہ ہیٹ جانا آپ نے تری ہنڈرڈ فورٹی اور ایر جانا ففٹی رکھ لینی ہے اور سکرہ پور آپ نے یہ رکھ لینا ہے یہاں پہ یہ وائرلیس چارجر ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جن میں یہاں پہ بورڈ ہوتا ہے یہاں پہ یہ کیمرے ہیں یہاں نیچے فلیکس ہے وہاں پہ بیٹری والی کیپل ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں یہاں آپ نے آرام آرام سے اس کو اس جگہ سے آپ نے جہاں سے زیادہ ٹوٹا وہاں سے آرام سے اتارنا ہے یہاں سے اتارنا ہے بلکل ایزی میں تھوڑا فاسٹ کروں گا کہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ انفرمیشن مل رہا ہے یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پہ بیٹری ہوتی ہے تو بیٹری والی جگہ پہ یہاں پہ یہ میکنٹ جو لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے یہ بلیڈ نہیں مارنی فورا اسے ذرا دھیان سے اٹھانا ہے اور آپ بلیڈ مارن گے تو بیٹری پھٹ سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے میگنٹ اتار لیا یہ بیٹری پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے جب یہ بلیڈ یوز کرنا ہے تو یہ آپ نے اپ آپوزٹ سائیڈ پہ یوز کرنا ہے بیٹریالی سائیڈ پہ یوز نہیں کرنا ورنہ بیٹری میں یہ لگنے کا خطرہ ہوگا ہوگا یہ بہت ایزی ہے بہت سیمپل ہے یہاں پہ آپ نے یہ کورنر سے اتار لینا ہے یہاں پہ بلکل ایزی ہو کہ یہاں پہ بلکل سٹیل ہے وہاں پہ آپ بلیڈ سیدھا یوز کریں رام سے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو وائرلس چارجر ہے بیٹری کی جگہ ہے چارجنگ فلیکس کی جگہ ہے بورڈ کی جگہ ہے وہاں پہ یہ آپ نے بلیڈ یوز نہیں کرنا رام سے یوز کرنا ہے کہ کرنا بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ نیچے چارجنگ فلیکس جگہ پہ بھی یہ آرام سے اتار لی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ہیٹ جانے یا آپ نے بار بار اٹھا کے پھر دینی ہے ایک دم لگاتار نہیں دیتے رہنا جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ دیں اور پھر اٹھا لیں کام کریں اور پھر اٹھا لیں ہیٹ ہوگیرہ سو ایک ہی جگہ لگاتار ہیٹ نہیں دینی تاکہ اندر کوئی پرابلم نہ ہوگی یہ ہم بداؤٹ اپن کی ہوئے مبائل کو اپن کی ہوئے ہم نے یہ اتار نہ ہوتا ہے تو اندر بورڈ اگرہ ہے چارجنگ فلیکس ہے بیٹری لگی یا کیم نے لگے میں تو وہ خراب نہ ہو جائے بلکل ایزی ہے سیمپل ہے آپ نے اس کو ارام سے ایسے اتار دینا ہے اسے کلین کر لینا ہے اچھے سے اتنا مشکل کام نہیں ہے بس آپ کو یہ میتھوڈ بتاؤنا چاہیے کہ کونسی چیز کہاں پہ ہے آپ نے احتیاط کہاں پہ کرنی ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے بورڈ کی جو جگہ ہے وہاں پہ احتیاط کیسے کرنی ہے یہ اتنے سا کام ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے در اپنے دل سے نکال دیں بس انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کے اسی اسی طریقے سے آپ نے اپنی عقل سے دماغ سے استعمال کر کے اس کو آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی دیہانی دردر کریں گے تو کام خراب ہو سکتا ہے سو بہت سمپل ہے ہم اسے تھوڑا کلین کر لیتے ہیں تقریبا ہمارا یہ بیک گلاس اتر ہی گیا ہے بس یہ کیمرے والی جگہ پہ تھوڑا سا کہہ جاتے ہیں کیمرے والی جگہ پہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے باقی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے زیادہ زیادہ ٹونٹی منٹ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں اگر آپ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں تو پندرہ منٹ میں بھی کر سکتے ہیں میں الحمدللہ پندرہ منٹ میں کر لیتا ہوں پہلے پہلے زیادہ ٹائم لگتا تھا پرس ٹائم آپ کو بھی زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کو چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے نالیج ہوتا ہے لیکن آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کونس کام کس طریقے سے ہوتا ہے سکیل کے اوپر ہوتا ہے آپ جتنی سکیل سیکھیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے کیمرے کے اوپر پراپر ہیٹ فورا نہیں دینی ہے تھوڑی سی دینی ہے ہیٹ بیشے کر لینی کرنی ہے نظر میں کرتا ہوں سو بلکل ایزی ہے بلیڈ آپ سٹیڈ والا یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سائیڈ والا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے تھوڑا سا بلیڈ رہنا وہ بلکل سٹیڈ والا اور چھوٹے والا یوز کرنا ہے دا کہ وہ اندر تک گلاس کو ڈسکنیکٹ کر سکے جو ٹوٹا ہوا ہے بہت ایزی ہے یہاں پہ آپ نے بس یہ احتیاط رکھنی ہے کہ جو فلیش لائٹ کے پاس ہے نا یہ فلیکس نہ کٹے یہاں پہ بلیڈ آپ نے یہ رام سے یوز کرنی ہے بہت ایزی ہے اور اس کو آپ نے جہاں پہ جو گلاس فسا ہوا ہوگا وہ آپ نے رام سے فلیش لائٹ پہ ہاتھ رکھ کے پھر اتارنا ہے اگر بلکل ٹوٹا ہوئے تو رام سے اتر جائے گا لیکن آپ کو کوشش کریں فلیش لائٹ پہ ہاتھ رکھ کے پھر جائنا اس کے پاس گلاس اتاریں تاکہ یہ کیبل کٹے نہ کہ وہ کہیں اڑا ہوتا ہے تو جب آپ اتارتے ہیں تو فلیش لائٹ اوپر ایسے سائٹ سے کٹ سکتی ہے اسے میں نے بلکل یہ گھما دی ہے آپ دیکھیں اس کو یہ اس طرح ایزی لی آپ نے رام سے فلیش لائٹ سے اتار لینا ہے گھمایا اس وجہ سے ہے تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا گھومیں اتنا مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا بس ذہن کو جہنا تھوڑا سا آپ نے گھمانا ہے پھر سیدھا کر لینا ہے بس تو اسے کلین کر لیں گلاس پہ آپ گلو لگا کے جو میگنٹ ہے وہ اتارا ہے وہ واپس لگا کے اسے ہم لگا دیں گے تو اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کر لیں اور جتنی ویڈیو ہیں وہ دیکھیں اس میں انفارمیشن میں نے بتائی ہے تو آپ کوشش کر رہے ہیں ایپل کا کوئی بھی کام ہے مبائل کا کوئی بھی کام ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو لیول ون سے لیول فائف تک جو ہیں وہ اپلوڈ کروں گا ویڈیو اس نیکسٹ ساری تو آپ نے یہ کر لینا ہے کیا کہ آپ بھی ایکسپرٹ بن جائیں اور آپ کو ہر کام حسان لگے تاکہ آپ کو کوئی مشکل بیش نہ آئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں آپ نہ کیا لگے ہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کومنٹ میں پوچھیں اور میرا یہ گلاس تیار ہو گیا ہے بالکل اوکے ہو گیا مبائل دیکھیں لیش پش ہے لیش لیڈوی چل رہی ہے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں